تھرڈ اپینین کے ساتھ تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ویورز آپ جانتے ہیں کہ تھرڈ اپینین میں پریسٹر حمید بشانی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک ایسی برین سٹرومنگ کرتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں فری ایکسپریشن اور فری تھوٹس کے حوالے سے جیسا کہ خبروں میں بہت دنوں سے یہ بات گرمہ گرم ہے کہ پاکستان کے کس طرح تین معروف رائٹرز کو انٹرلیکچولز کو ان کی یونیورسٹیوں میں ایکسٹینشن دینے سے یا ان کے حتیٰ کے کانٹریکٹ ختم کردینے کا اعلان کیا ہے ان کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکتی دوسری طرف پاکستان میں فری تھوٹس کا یہ حال ہے کہ عمران خان آج ہی پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریکنائزڈ ٹیررسٹ ہے اس کو وہ شہید کہتے ہیں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم اور دوسری طرف جو ریشنیلٹی کی بات کرنے والے انٹرلیکچولز پروفیسرز اور جنرلسٹ ہیں ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا دنیا بھر کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جتنا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف تھوٹ پر اس حکومت نے قرب کیا ہوا جتنا اس نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس شو کے روح روان جناب برسٹر حمید بشانی صاحب بشانی صاحب خوش آمدید آپ کے شو میں میں آپ کو ہی خوش آمدید کہہ رہا ہوں تینکیو جناب تینکیو یہ بتائیے کہ میں نے ابھی ایک چھوٹی سری کومنٹری کی کہ کس طرح اکیڈیمکس کو جنرلسٹ کو انٹرلیکچولز کو فری تھوٹس رکھنے والے لوگوں پر پبندیاں اس حکومت میں سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے مارشلاؤں کے زمانے میں بھی ایسی خوفناک مثال نہیں ملتی اور خود عمران خان اسمبلی میں کھڑے ہو کر آج کہتے ہیں اسامہ بن لادن شہید ہے تو کیا وہ فریڈم آف ایکسپریشن صرف ان کے لیے ہے باقیوں کے لیے نہیں جی جناب یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کے لیے مختص ہے بلکہ آپ نے یہ جو بات کی کہ پچھلی حکومتوں میں بھی یہ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بڑا اس کو ڈی گوڈ کیا ہے پچھلی حکومتوں میں بھی یہ رہا ہے لیکن جو کچھ اس حکومت میں ہے یعنی یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کے اندر میں سمیتا ہوں کہ جو سب سے بڑا وکٹم ہوا ہے وہ فریڈم آف تھارڈ ہے اور یہ صرف ایکڈیمیا کی بات ہی نہیں ہے یہ جو ہے اس میں میڈیا بھی ہے اس میں جو ہے وہ پبلک عام لوگ بھی ہیں اس میں سیول سوسائٹی بھی ہے اور اس میں ریلیجس پیپل جو ہے وہ بھی ہیں یہ اگر ہم اس پر بری تفصیل میں جائیں گے تو اس کے لیے تو دو تین گھنٹے کی چاہی ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو تین آدمی وکٹم ہوئے تین پروفیسرز ڈاکٹر ہود بائی کے خیالات سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں اور دنیا بھر میں کہیں بھی ایکڈیمیا میں یہ نہیں ہے کہ سارے پروفیسر ایک ہی بات کر رہے ہوں یا ایک ہی ذہن سے سوچتے ہوں لیکن وہ اس کیلیبر کے انسان ہیں کہ اگر وہ کسی ملک میں ہوتے جہاں کوئی عوشمند لوگ رہتے ہیں تو وہ آج بہت بڑے کسی یونیورسٹی کے چانسلر ہوتے یا کسی بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہوتے تینک ٹینک کے کسی ایسی چیز کے چونکہ جس کنسسٹنسی سے انہوں نے پاکستان میں سائنس عوشمندی ریشنالیزم اور دانش کی باتیں کی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ان کا انجام آپ دیکھیں یہ کوئی چوتھیں پانچ بھی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے پہلے لمز جیسے ادارے سے بھی ان کو ایلے بانے کر کے میرے خیال میں 2012-13 میں نکال دیا گیا تھا اب یہ ایف سی کالج سے ایلے بانے کر کے نکال دیا گیا تو جس کام کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اتنے بڑے دانشوروں کے ساتھ اور اس طرح کے سائنٹسٹوں کے ساتھ اور اس طرح کے ریشنل مائنس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو ہے اس نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے خود کشی کرنی ہے چونکہ آپ کے پاس ایک ایم آئی ٹی کے کیلیبر کا پروفیسر ایس فیزکس کا دنیا بہر میں مانا جاتا ہے وہ دنیا کے جو مغند پندرہ بیس سائنٹسٹ ہیں فیزکس میں ان میں سے ایک اس کا نام ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھائے گا بلکہ مولوی صاحب پڑھائیں گے یا یہ کنفیوز قسم کے منسٹر جو ہیں جن کی وحی سے یہ سارا ہوا ہے چونکہ ایک مول کریئٹ ہوا نا یہ کام تو جنرل زیا کے زمانے میں نہیں ہوا نا جنرل زیا کے زمانے میں بھی تو اود بھائی اور اس طرح کے دوسرے پروفیسر تھے ایوب خان دیکھیں بدترین ڈکٹیٹر شپ تھی اس کے زمانے میں لیکن اس کے زمانے میں کراچی یونیورسٹی سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تیک جو ہے وہ لیفٹ کے پروفیسر جو ریڈیکل فار لیفٹ کے پروفیسر تھے ان کو بھی کسی نے نہیں چھیڑا یہ جا کے زیا کے زمانے میں یہ کارنامے ہوئے جب بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے تو یہ تو اسٹاریکلی پروفیسر کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے لیکن جس سکیل پہ یہ ہمارے جناب خان صاحب صورتحال کو لے کے آگے میں نے کوئی دو سال پہلے یہ کہا تھا ایک آٹیکل بھی لکھا تھا میں نے کہ پاکستان جو ہے وہ سلولی سلولی بٹ شوئرلی جو ہے وہ ایک سافٹ قسم کے فاشیزم کی کشتی پہ سوار ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے لیکن ہم کسی نے اس کو سیریز یہ بات کوئی لیتا نہیں حالانکہ وہ بھی نہیں جو خود وکٹم ہوئے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے موڑ پہ پاکستان پہنچ گیا ہے جو محدود ہے چند ملک جو ہیں اس قرآن ایرز پہ جیسے ترکی ہو گیا ہنگری ہو گیا اس طرح کے ملک جہاں پہ واضح طور پہ فاشیزم کو ایک ایجنڈے کے طور پہ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یا تاریخ کے نام پہ یا اپنے کلچر پہ نام پہ یا نیشنلیزم کے نام پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الارمینگ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے اسٹری میں آپ کا یہ پروگرام سیف رہے گا کہ یہ خودکشی کی طرف پیش قدمی ہے خودکشی میں پہلے بھی کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا لیکن یہ ایک ہوتی ہے نا اجتماعی خودکشی کے مل جل کے اب ہم نے سمندر میں یا آگ کے جو ہے اس میں چھلانگ لگانی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں آدروائز کوئی کام یہ کام نہیں کر سکتی تھی اور اگر کرتی کسی ایک ادارے نے کر دیا دوسرے نے کیا تو اگر ہوشمندی کی بات ہوتی ہے تو ہو گئی ہمارے حعود بھائی صاحب کی اب محمد عنیف جو ہیں وہ پڑھاتے تھے کریٹیو لیٹریچر ایک یونیورسٹی میں جو پرائیویر غالباً یونیورسٹی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کلیبر کا ایک ریکنائز رائٹر ہے اور ہوشمندی کی بات جس کو آپ کہتے ہیں سینیٹی کی بات جو ہے وہ کرنے والے چند جو پاکستان کے بڑے رائٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے تو کیا پاکستان کے بچوں کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے سیکھیں ان کے ساتھ دائلہ کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ آخر کچھ اور پروفیسر بھی ہیں جو ایسی باتیں کرنے لئے ان کو کوئی چھیڑتا کیوں نہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہائیلی ریشنل اور ہائیلی ڈیسپلین مائنڈ ہیں یہ کوئی پروپوگنڈائسٹ نہیں ہے یا ڈائلاغ باز نہیں ہے یہ کلاس رومز میں ڈائلاغ اور انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک پروفیسر کا اور سٹوڈنٹ کے لئے ضروری ہے سٹوڈنٹ جو جب پروفیسر کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کوئی پانچویں کلاس میں نہیں بیٹھا ہوتا یا آٹھویں کلاس میں کہ پروفیسر کا لیکچر سن کے تو باہر نکل جائے وہ تو ایک ایڈلٹ ہوتا ہے جس کا مائنڈ سوچتا ہے اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو یہ لوگ ان کو انگیج کرتے تھے ڈائلاغ میں کہ بھئی آپ سوال اٹھا ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اور ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم آپ کے اہر سوال کا جواب دے سکیں یہ بات جو ہے اور اس کو دیکھیں یہ پاکستان میں مول بن رہا ہے زشتہ دو تین سالوں میں میں نے دیکھا کہ سوال کیا ہیں جواب کیا ہیں اس کے دو تین پہلو ہیں ایک پہلو اس کا ہسٹری ہے کہ ہسٹری کے خلاف اب باقیدہ جو ہے ایک خوفزدہ قسم کا پاکستان کے اندر جو ہے ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے ایک خوفزدہ طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام پہ اور پاکستان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج آکے اتنے سو سال بعد جو ہے جب یہ بیعث آپ کھولتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم کو کس نے دعوت دی تھی یا خیت لکھایا تھا یا ہمارا ایرو جو ہے وہ محمد بن قاسم ہے یا راجہ دائر ہے کیا ہماری جو ماضی کی ہسٹری ہے وہ ایزے اندستانی ہسٹری ہے یا ایزے عربی ہسٹری ہے تو یہ سوال آج کیوں اٹھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں عوام کی جو ہے وہ آسانی کے لیے اس لیے کہ آج ایک محل بنا ہے سوشل میڈیا کے اندر آکے کہ جب جو سرکاری سطح پہ ہم پہ ایک محل مسالت کر دیا گیا تھا ایک جو ہے وہ ٹیلی ویژن سٹیشن اور دو اخبارات جو ہنڈرڈ این ٹوانٹی پرسن جو ہے حکومت کے کنٹرول اور نارڈ کے بغیر ایک عرف بھی چاپنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ظاہر ہے ایسے محل میں کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے سوال بچے اٹھا سکیں یا پروفیسور ان کے جواب دے سکیں تو اب یہ ہوا کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں یا سوسائٹیز ہیں وہ محدود نہیں ہیں کلاس روم تک اس میں سوشل میڈیا ہے فیس بک ہے سارے یہ سلسلے ہیں تو یہ سوال اٹھنے شروع ہوئے تو جب وہ سوال اٹھتے ہیں تو بچے ظاہرے کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے یا پروفیسور اس کو ڈسکس کریں گے ایک نئے دور کی بات ہے لیکن اس کے خلاف اتنا بڑا رد عمل جب سرکار اور ریاست کی طرف سے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ خوف زدہ ہے اپنے ماضی سے اور وہ ماضی کی سمت بدلنا چاہتی ہے آپ نے کبھی ماضی میں جا کے ماضی کو بدلنے کی بات سنی ہوگی نو فکشنز میں تو یہ بڑا ایک خوبصورت ہے فیسینیٹنگ آئیڈیا ہے کہ میں بھی ماضی میں جا کے اپنا ماضی ٹھیک کر سکوں تو جو کچھ گلتیاں میری جوانی اس میں ہوئی ہیں وہ فکس کر کے میں واپس آ جاؤں تو یہ ہوتا نہیں ماضی کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہندوستان میں جو ہے وہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے ایک تہذیب تھی یا ہماری جو تہذیب تھی منجو داڑوں کی اڑپا کی تہذیبیں تھی یہ سارے جو سلسلے تھے اس میں اگر کسی اور مذہب کے لوگ بستے تھے کوئی اور قسم کی سوچ رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم جا کے ان کو چونکہ ہم آج ان کے طرح نہیں سوچتے تو ہم ان کو ڈیس آنڈ کریں اور اس طریقے سے ڈیس آنڈ کریں کہ اس سے ٹوٹل دنائے کریں کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں انہوں چاہیے کہ منجو داڑوں یا اڑپا کیا تھا یا محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان میں کیوں آیا تھا یہ سارے سوال ہیں اب ان پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی ایک ایکسٹریمیسٹ قسم کا مائنڈ ہو سکتا ہے جو پابندی لگانے کی کوشش کرے تو یہ ایک وکٹم جو ہوئے اسٹری کے حوالے سے ہوئے اب اس میں صرف پروفیسرز نہیں ہیں اس میں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اس سے مستشنہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود حضرت محمد قائد عظم جو تھے محمد علی جناح صاحب ان پہ پابندی لگی تھی یہ میں بار بار کہتا ہوں اور مجھے بڑی گالیاں پڑھتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے آپ جو ہے وہ پریس انچین پڑھ کے دیکھیں ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ڈاکومنٹ ہے پاکستان میں پریس اور فریڈم اف ایکسپریشن کی اسٹری پہ کہ محمد علی جناح کی بات عوام تک پانچنے سے روک دی گئی تھی جس نے پاکستان بنایا تو وہ اگر ہم نام آنے کہ چلیں ٹھیک ہے محمد علی جناح صاحب کا دور جو ہے وہ بیسے بھی اس میں پریس تو کتنی تھی دو چار اخبار تھے سارے فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ کیا بتاتا ہے کہ اس میں یہ صرف ایکڈیمیا نہیں اس کا سب سے بڑا ویکٹم تو خود پالیٹیشن تھے اور اس لیے نہیں کہ وہ پالیٹیشن برے تھے اگر اس میں کوئی مبیوطنی یا غداری کا سوال ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین شہید سوروردی جو ہے وہ کون سا غدار تھا وہ تو پاکستان کے پالیٹیشنز میں موسٹ پاپولر ہیں ایک پرسنیلیٹی کم از کم ایسٹ میں اور ایسٹ میں ظاہر ہے چکہ ایک مجائریٹی تھی اس سے لے کے تو آپ ظلفکار علی بوٹو تیک آ جائیں جن کو تو سے لے کے تو آپ چلے جائیں جی ایم سید تیک اور یہ جتنے بلوچ لیڈر تھے سارے یہ پوری ہسٹری دیکھے نا تو اس میں بات کیا تھی کہ اگر آپ کا رائے مختلف ہے تو آپ اس کو ایکسپرس نہیں کر سکتے یا آپ کو تیس تیس پہنتیس پہنتیس سال جیلو میں جانا پڑے گا یا آپ کو گولی کھانی پڑے گی یا آپ کو خموشی کا گونٹ جو ہے وہ پی کے سبر سے جو ہے وہ بیٹھ جانا پڑے گا تو یہ اس پہ میں نے بڑا سوچا کہ بھئی دیکھیں اس سے بچا کون پالیٹیشن تو سامنے وکٹم ہے ہم نے دیکھے اب آپ نے ایکڈیمیا دیکھ لیا اس سے پہلے میڈیا جو ہے وہ ما شاء اللہ جو ہماری حکومت ہے اس نے جو بھی کوئی سینسیبل میڈیا مین تھا اس کو گھر بٹھا دیا میں دیکھ کے ان کو بڑا عیرت اور افسوس سے دیکھتا ہوں کہ گہروں میں چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہوئے ان کو کہا جی آپ کی ضرورت نہیں چونکہ آپ کی ایک رائے ہے آپ سوال اٹھاتے ہیں اور غیر ضروری سوال کرتے ہیں تو پاکستان میں غیر ضروری سوال کی گنجاش نہیں ہے ہم نے لکیر کھینچ دی ہے ایک دائرہ بنا دیا ہے آپ نے انکر بننا ہے تو اس کے اندر بیٹھیں نہیں بننا تو گہر بیٹھیں یہ آپ مجھے بتائیں کس دور میں ہوا تھا جنرل زیہ کے دور میں ہوا تھا جنرل زیہ کے دور میں تارک عزیز جیسا آدمی انکر تھا تارک عزیز کو آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں دور سے تو وہ ایک لیفٹ پروگریسیو لیننگ آدمی تھا کہیں کمرو مائزیز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اپرچنیزم بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال زیہ کے لیے وہ قابل ورداشت نہیں تھا میں نہیں سمجھتا کہ زیہ دل سے لیکن اس نے کیوں نہیں اس کو نکالا یہ دیکھیں یہ نوبت آگئی کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جنرل زیہ سے بھی بدترین قسم کا ایک دیمارکریٹ آدمی جو اپنے وہ کہتا ہے وہ الیکٹ ہوا اور اس کو کمپیریزن نہیں ہوتا اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ایوب خون جو ہے وہ واشنگٹن کا دورہ کرتا ہے تو اس کو جناب سڑکوں پہ لیموزین پہ کھڑے کر کے اس کا استقبال ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے جی فخر کی بات ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ایوب خون کی وجہ کیا تھی اور اس میں اور زیہ میں کیا فرق تھا یہ تھی زمانہ کیا تھا بشانی صاحب ہر زمانے کی بھی تو بات ہوتی ہے نا ایک زمانہ کیا تھا اور امریکیوں کی ضرورتیں کیا بنتی تھی سرد جنگ تھی روس کے خلاف سب سے آٹھ پارٹ جو ہے وہ پاکستان تھا پاکستان کو وہ خرید کے غلام بنانے کے چیکر میں تھے رشوتیں دے رہے تھے تو یہ تو پوری دنیا میں اب یہ کریٹیکل تینکنگ ہے نا کریٹیکل تینکنگ کی وہاں کمی ہے چونکہ وہاں جو اسادزہ کرام ہیں جو ہمارے حکمران طبقات کے اسادزہ ہیں وہ کریٹیکل تینکنگ کے بڑے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جو سوال سیٹلڈ ہو گئے ان میں سے دو میرے بھی جاننے والے ہیں کہ اب ایک بار فون بات ہو جاتی ہے ان کا تیسز یہ ہے کہ جو سوال سیٹلڈ ہو گئے ان پہ سوال نہ اٹھاؤ مثلا ہندوستان تقسیم ہو گیا تو تقسیم ہو گیا تالہ لگاؤ چابی بھینکو سمندر میں یہ جی محمد بن قاسم ایرو ہے تو یہ سوال میں تو اٹھاؤ کہ وہ ایرو نہیں ہے اس طرح کی چیزوں پہ انہوں نے عمران خان صاحب بتالی کی کیا کہتا کیا لفظ ہوگا کی اس کے نتیجے میں یہ وقت دیکھنا پہ کہ کریٹیکل آپ نہیں کر سکتے پھر اس میں آپ میڈیا بھی آپ نے کر لیا ایڈمیا بھی آپ نے کر لیا پالیٹیشن بھی آپ نے کر لیا سٹوڈنٹ یونیں بھی آپ نے بین کر دی اس کے بعد ایون سرکاری ملازموں میں میں آپ بتا دوں سیول سرونٹ میں جو اس کو او اس ڈی بھا دیتے ہیں اس سے کا عوضہ چھین لیتے ہیں وہ بھی گئے تو یہ سوال کیا ہے میں نے اس کے پیچھے تین چیزیں تاریخ کا ہوف اور تاریخ کے ساتھ غداری کا جو باقیدہ ہم نے سرکاری پروگرام بنایا ریاستی سطح پہ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ عوام کا حقہ حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے اور اس میں جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کسی بھی جمہوری جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں حق کے حکمرانی عوام کو نہیں کوئی انویزیبل فورس کوئی ویزیبل فورس کوئی ایک منظرات اس کا حق نہیں ہوتا یہ عوام کا حق ہے جو کہ مانا نہیں جا رہا اور جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں ان کو ایک دائر کیا جاتا ہے جس میں آپ کے صافی بھی ہیں وہ مذہب اور ریاست کا حق میں تعلق ہے اور جس طریقے سے ریاست جو ہے وہ پہلے ہی ہماری ریاست ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ ما شاء اللہ اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن آپ ریاست کو اس سطح پہ لے آئیں کہ وہ مذہب ایک فاشزم کے طور پہ جو ہے وہ اسطح کرنا شروع جائے دیکھیں کو دوسرے فرقے پہ برطری اصل ہے اور اس کی بات عرف آخر ہے مثلا ایک فرقہ ہے حدیث تو وہ اٹھ کے یہ دعوی کریں کہ عام جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے نبی بھی ہمارے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہمارے ساتھ ہے اور قرآن ہمارے ساتھ ہے اور باقی کسی کو پتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ان کا حق چین رہے ہیں اور ان کے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو یہ دور جو ہے ان تین چیزوں کی ویسے ایک حق حکمرانی اور ریاست کا جو ہے آپس میں تعلق تیسرا تاریخ کے ہمارے میں کہوں گا کہ نائز ایزائم کہ ان کو کر کے بدلنا چاہتے دیکھئے میں تھوڑا سی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے آپ نے کہا تاریخ کا خوف ہے ہسٹری کائنے تیر ہے میں تو شاہد شانی صاحب اس کو اس طرح بھی نہیں دیکھتا میں تو دیکھتا کہ ان کو ہسٹری کا فیر ہی نہیں ان کو اس کا ادراک ہی نہیں کہ ہسٹری ہے اور یہ ادراک چاہتے عمران خان کے مثال آپ کے ساتھ یہ ایک سپورٹس پرسن ہے کرکٹر ہے بیسیکلی ہیرو ہے قوم میں کرکٹر ہونے کے ناتے مگر میں آج کہوں گا اکل سے پیدل آج کا بیان تو یہ ثابت کرنے پر مجبور ہے کہ اکل سے پیدل آدمی ہے لیکن چونکہ یہ ہیرو ہے اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکل کل ہے نواز شریف یا زرداری یا بے نظیر کبھی بھی اکل کل خود کو نہیں سمجھتے تھے وہ اپنے اپنے پولیٹکس کو چلاتے رہتے تھے اپنے انداز میں مگر یہ کبھی بھی ان میں نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں یہ شخص ہر چیز کو جانتا ہے تو اس میں خوف نہیں اس کو ہوگا طریقہ اس کو ادراک ہی نہیں اسی طرح کے اردگد کے لوگ ہیں بشانی صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو جنہوں نے کتاب میں لکھی ہیں پاکستان کی میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے ان کے ساتھ کچھ بزرگ ہیں پڑے ہیں کچھ لوگوں سے ان سے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی کنونس ہوتے کہ یہ جو ہماری ہسٹری ہے جو ہماری ہندو سیولائزیشن ہے اس کا کوئی تعلقی نہیں لیکن پریکٹیکل بشانی صاحب یہ ہے کہ جو مذہبی پاکستان کا شخص بھی ہے اس کے بھی طور طریقے اور کلچر وہی ہے جو بھارت کا ہے چونکہ آفٹر آل شادی آفٹر آل رسومات آہ ہر چیز تو ہم ایک ہی جگہ سے شیئر کر رہے ہیں لیکن ماننا نہیں یہ اب حقیقتیں ہیں بشانی صاحب میں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے اجتماعی خود خشی کی بات کی آپ نے کہا کہ یہ آپ نے پیڈکٹ کیا تھا میں بالکل مجھے یاد ہے آپ کی وہ تحریر بہت ہی کمال کی تحریر تھی لیکن اجتماعی خود خشی کرنے والا اور اجتماعی خود خود خشی کی انڈورسمنٹ کرنے والا سب سے بڑا دنیا کا شخص اسامہ بن لادن جس کو آج کے دن بشانی صاحب اس کو وہ شہید کہہ رہے یعنی اجتماعی خود خشی آپ جو پیڈیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں جو اجتماعی خود خشی کرنے والا شخص ہے وہ تو شہید ہے یہ کوئی بہتری کی صورت حال آپ کو نظر آتی ہے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے میرے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا یہ پھر ایسا ہی رہے گا یا کوئی بہتری کے صورت ہوگی کبھی نہیں یہ بڑا دیس اپوائنٹنگ ہے بلکہ ریدر اس اس بری ڈسٹربنگ کہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے اس کو ایک قبرستان میں بدل دیا گیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بڑی جانبوج کے کہی ہے شاہد والی اس لیے کہ یہ جو پاپولیسٹ پالیٹکس ہے ان کی اور ظاہر ہے کہ ان کی پاپولیریٹی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اس طرح کا سگمٹ بھی عمران خان صاحب بچپن سے ہی پرو طالبان مشہور ہیں انہوں نے ان کی عمایت میں ان کی تعریفوں میں کتابیں لکھی ہیں آٹیکل لکھے ہیں بیس پچیس سال پہلے ایک آٹیکل میں نے پڑھا تھا علاقہ غیر کی کلچر کی تعریف میں کوئی کلچر برا نہیں ہوتا کلچر مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے کلچر میں جہاں آپ کو تنقید پہلے کرنی چاہیے کسی تعریف سے پہلے کہ یہاں پہ عورتوں پہ پبندی ہے ان پہ ظلم وتشادد ہے سماج میں اوورال نائنصافی ہے ایک سرداری نظام ہے جس کے اندر کوئی جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ سیف نہیں یہاں پہ نائنصافی کی وجہ سے غربت کی یہ آلت ہے یہ چیزیں پہلے پیش کریں تو پھر ان کے کلچر میں اگر کوئی اچھی بات ہو گئی کہ جرگہ ہے جو کہ ایک قدیم دیمارکریٹک وے آف سیٹلنگ داؤن جو چیزیں ہے تو ایک چیز کی آپ تعریف کریں لیکن جب آپ یہ کہیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان اور سب سے خوبصورت کلچر یہ ہی ہے تو پھر آپ جمہوریت انسانی حقوق مادرنزم یہ چیزیں پھر آپ وہاں نہیں لے جائیں گے پھر آپ اسی کلچر کو پریزرب کریں گے یہ کیا ہے یہ خان صاحب کے بہت سارے کنفیوجنز میں سے ایک ہے لیکن وہ پرو طالبان ہیں انہوں نے کھل کہ طالبان کی مذاکرات پاپولر ترین آدمی آسمہ بن لادن کو بنا کے پیش کیا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی ایک الیت کلاس نے اس وقت یہ پروپوز کیا تھا کہ اس کو امیر المومنین ڈیکلیئر کر دیں آسمہ بن لادن کو یہ ایک مہم چلی تھی تو یہ مہم چلی تھی تو اس کی دنیا میں اس سے زیادہ پاپولر آدمی ہائی کوئی نہیں اور اگر یہ ہم بنا دیتے ہیں تو یہ خلافت ہماری ہے وہ واپس ہو جائے گی جس ملک کے اندر آپ لوگوں نے لوگوں کا یہ اشر کر دیا میں نے بچوں کی جگہ شاہ دولے کے چوہ بنانے شروع کر دی ان کے دماغ تیسرے کو زیادہ سوال اور جواب کی اجازت نہیں ہوتی آرڈر فالو کرنے کا کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے چونکہ آرمی اور ملیٹیری انہوں نے ڈسیبن رکھنا ہوتا ہے کہ ایک سوال پوچھے تو پھر فوج تو نہیں چلے گی اس نے پھر کرنا ہے آپ نے کام کو ایک بٹی میں ڈالا ہوا ہے اور اس بٹی سے اس کو نکال رہے ہیں یہ بہت پہلے ہوا ہے تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو کہیں قوم نے یہ کیا اور آج بھی کچھ کام ایسی ہیں جو اپنے لوگوں کی برین واشنگ کر کے تو اپنا جو خود ساختہ قسم کا جوٹ ہے اس کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں پوٹین صاحب تا حیات صدر بننے کے منصوبے بنا رہے ہیں یہ 2020 ہے کیا کہتے ہیں اس کو جون کا مہینہ ہے تو اس میں اگر ایک ملک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تا حیات صدر بنا دو یا بزیر عظم بنا دو تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے عشار رہنے کی ضرورت ہے آپ نے کہا بشانی صاحب دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عشار رہنے کی ضرورت ہے مگر دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں اپنے ہی رستے بند کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا کرنے سے بشانی صاحب کوئی فائدہ ہوتا ہو پاکستان کے سماج کو اپنی طریق کو جھٹلانے سے کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہو یہ کوئی نئی طریق بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کہیں جی چلی کوئی بات نہیں آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو گیا یہ جیسے کہتے ہیں کووہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا یہ تو نہ کووے کی چال پہ ہیں نہ ہنس کی چال پہ ہیں ہنس بھی ان کو مانتا نہیں اور کووہ بھی کہتا دفع ہو پاکستان میں کوئی بہت پاپولر نہیں آج بھی اگر فری الیکشن کروا دیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید وان فورت بھی لوگوں کی وہاں پہ ان کو ووٹ نہ ملے جو ان کو ووٹ ملے ہوئے ہیں ایکچولی اگر وہ نہ اس میں کیا جاتا ریگنگ تو وہ بھی شاید وان فورت سے زیادہ نہیں ہے اتنی زیادہ پاپولزم کی باتیں کرنے کے باوجود ان کی پاپولیریٹی کا یہ حال ہے یہ تو ہے سوشل میڈیا پہ یہ مکمل ایکسپوز ہیں عوام کہا کافی سنسیبل ہو چکے ہیں لیکن جو میں نے پیچھے آپ سے کہا رستہ کوئی نکل سکتا ہے کیسے اس چنگل سے کوئی نکلیں چونکہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو نہیں چاہے گی کہ لوگوں کو یہ جو افیوم ہے چلے اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں ہمارے کلچر میں اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ لوگوں کو افیوم سے باہر نکال لیکن لوگ بچے رہے اب خود ہی افیوم سے باہر آ چکے ہوئے ہیں اس افیوم کو چاٹتے چاٹتے کشمیر کی ریٹرک ہو یا یہ مذہب کی ریٹرک ہو لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں لیکن کیا اتنی بڑی مجورٹی جو ان کے ساتھ نہیں ہے بلوچ ساتھ نہیں پشتون ساتھ نہیں مہاجر ساتھ نہیں سنیوں کی اکثری ساتھ نہیں پنجابی بھی ساتھ نہیں آدھے کم از کم لیکن ملک ان کے چنگل میں ہے کوئی رستہ نظر آپ کو آتا ہے یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کہ شاید یہ میجورٹی واپس لے سکے ان سے دیکھیں یہ میجورٹی اور مائنیریٹی میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے نکل گئی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پانچ سات سال سے سن رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو ڈیمارکریسی ہے اور یہ عوام کا گمرانی ہے اور یہ چیزیں ان چیکنوں سے نکلو اور یہاں پہ کوئی ایسا رجیم بناو جو کہ ایک جو مطلق اینانیت جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹوٹل ایٹیریان کی ایک کلاسیکل شکل لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ فیس ایک آگے رکھیں وہ الیکشن وغیرہ بھی کراتے رہیں تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جنکا جا سکے کہ یہاں پہ ڈیمارکریسی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں ان الیکٹڈ قسم کے ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر ہیں وہ منیسٹر سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں اور آپ کو اندر کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ میٹنگز میں بات ان کی سنی اور سنائی جاتی ہے منیسٹر کی نہیں تو یہ کیا ہے منیسٹر کاؤن ہے جو ایک الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے تو عوام سے منڈیٹ لے کے آیا ہے تو اس کا منڈیٹ آپ نے پیچھے کر کے تو اس کی جگہ ایک ان یہ پراسس میرے خیال میں وہ ڈیزائن جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس کا پہلا سٹیج ہے اگلے سٹیج میں جا کے اس سے بھی بات ہو جائے گی کہ اس میں بھی جو ہے وہ سیول اور میلیٹری بیوروکریسی کے آتھ میں حکومت ہوگی اور اس کے اوپر چیرہ وہ خواہ عمران خون صاحب کا ہو یا یہ پیٹ چکے ہوں تو ان کی جگہ کوئی نیا آجائے لیکن اب جو پاکستان جس چیز پہ چڑ گیا جس گاڑی پہ جس تانگ پہ سوار ہو گیا ہے اس سے اب اس کا اترنا یہ میز چھوٹے موٹے الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا چونکہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹل گریفت ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں مثلا اٹھاری ترمیم ہے کہ اٹھاری ترمیم کو ریورس کرو اس سے پرابلم کس کو ہے یہ جو بجٹ کا مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کرونوں جیسے تجربے کے بعد بھی دنیا کے کسی ملک میں یہ پاسیبل ہو سکتا تھا جو بجٹ پاکستان میں آیا ہے کہ آپ نے بجٹ انکریز کیا اور میڈیکل کا بجٹ پہلے سے بھی غالباً جو ہے موجودہ حالات میں چونکہ حالات ایسے تھے کہ اس میں وہ بجٹ ریورس ہو اتنا آگے جانا چاہیے تھا کم از کم بنگلہ دیش کے برابر تو ہونا چاہیے تھا نا پانچ پرس سیت پہ تعلیم پہ آپ کے جو نعرے تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو بیوکوف بنا کے اقتدار لیا ہے جو اس بجٹ کو لے کے تو حقیقت کا روپ دار سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک مثال دی تھی ایک آٹیکل میں ہے کہ جو تھا جو امریکی صدر تھا دیپریشن کے زمانے میں یہ بڑی زبردست مثال ہے میں دور ہوں آپ کے آڈینس کے لیے کہ وہ دیپریشن کی ویسے جو ایکنامک تو توفان آیا تھا تو اس سے پہلے وہ ایک سال پہلے الیکٹ ہوا تھا تو وہ امریکہ کا پوری اسٹری میں کہ وہ جو کوئی اس نے یومینیٹیرین کام کیے تھے قیدی ویدی چھوڑانے کے یہ لیکن ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اس لیے تھا کہ ریپیبلک اور دیمارکریٹ دونوں نے اس کو آفر کی کہ ہمارا پریزیڈنشل کانڈیڈیٹ بنو اس کے پیچھے دوڑتے تھے وہ مجیاریٹی لے کے اسٹری کی تو پریزیڈن منتخیب ہو گیا ایک سال بعد جب دیپریشن آیا تو اس نے کہا جیس یہ تو دیپریشن آگیا اس میں میں کیا کروں یہ وہ جو گریٹ دیپریشن ٹوانٹی نائن کی بات کر رہا ہوں تکتے تھے ایک بریڈ کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے تو اس نے یہ کہا کہ نہیں جیس میں میرا قصور نہیں اور جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو جتنی اکثریت لے کے جیتا تھا اتنی برے طریقے سے اس کش کیسٹ ہوئی یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ایسے ہی ہوگا چونکہ یہ ٹوٹرلی ناکام ہوگئے ہیں ان کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے بجٹ جو اصل بات میں نے کیوں یہ پریزیڈن کی بات کی کہ اس نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ حیرت انگیز دور پر ان کے بجٹ سے ملتا ہے دو نکات تھے ایک یہ کہ ہم دستاویزات پڑھ پڑھ کے تقریریں کرتے اور جس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اس کا فال آؤٹ ہوا تھا وہی پاکستان میں ہوگا غربت بڑھے گی کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ایک جو آپ کی انڈسٹری ہے کنسٹرکشنز کی وہ کتنے لوگ کو اکومنڈیٹ کرے گی تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ ریالسٹکلی سوچیں تو مجھے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی یہ مکمل مایوسی ہے گھو پاندیرہ ہے ایک ٹانل کے اندر جو ہے وہ ملک کو کھینچا جا رہا ہے اور اس کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عوام کا آکھ اکمرانی یہ جو سیچویشن ہوئی ہے پہلی بات یہ بہت ہی قابل مضمت چیز ہے کہ زندگی کے اہرشوبے میں جو فریڈم ہے لوگوں کی فریڈم آف تھارٹ اور ایکسپریشن ہے اس پہ اس طریقے سے عملے کیے جا رہے ہیں کہ میڈیا خاموش کرنے کے بعد ایکڈیمیا سے بھی باقول ان کے ویڈ آوٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو باہر نکالو تو اس طریقے سے یہ پاکستان کی نسلوں کو جو ہے نا ان کو ایک خاص قسم کے غلامانہ دانچے میں سانچے میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بری خبر ہے عوام کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے بندہ بہت شکریہ بشانی صاحب آج تھرڈ اپینین میں ایک بلکل ڈیفرنٹ اینگل پہ حسب ممول جس طرح باتچیت کرتے آپ نے کی ناظرین آپ نے باتچیت سنی تھرڈ حمید بشانی صاحب کی اور اگلے ہفتے ہم برشتر حمید بشانی صاحب کی باتچیت کو تھرڈ اپینین میں پھر لے کر آئیں گے